آج میں آپ کے لئے ایک نمکو کی یعنی کہ بیسن والی مونگ پھلی کی جو نمکو ہوتی ہے بزار سے ملتی ہے بہت ایکسپینسیف پڑتی ہے تو میں آپ کے لئے اس کے لئے سے پھلے کر آ چکا ہوں بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی ٹیس فل یہ بنتی ہے تو یہ کیسے بنے گی چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے تقریباً ایک پاو کے قریب بزار سے چھلی ہوئی مونگ پھلی لے دی یہ کچھی چھلی ہوئی مونگ پھلی ہوتی ہے اس کو مونگ پھلی کی گری بھی کہتے ہیں اور یہ بھنی ہوئی نہیں ہوتی تو آپ نے یہ لے لینی ہے یہ دو طریقے کی ملتی ہے ایک بغیر چھلکے والی ملتی ہے اور ایک چھلکے والی ملتی ہے تو یہ ہم لیں گے سابوت چھلکے والی اور ساتھی میں نے اپر آدھا کب بیسن لے لیا چینے کی ڈال کا اب اس بیسن کے اندر ہم نے کیا کیا تھوڑا بہت پانی ایٹ کر دیا اور ساتھی ہافٹیبلیسون نمک اور ہافٹیبلیسون چاٹ مسالہ پانی تھوڑا کم استعمال کریں گے ہم نے اس کے جو امیزہ بنانا ہے وہ تھوڑا موٹا موٹا بنانا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں اس کے بعد ونٹیبلیسون اس میں کون فلور ایٹ کر دیں کرسپی بند کے لیے اور پھر مکس کریں تقریبہ ایک منٹ ٹک مکس کریں تو یہ ہمارا مجدار سا امیزہ بند کے ریڈی ہو چکا ہے گاڑا گاڑا اب میں نے کیا کر رہا ہے تھوڑی بہت منگ پھلی ہیں اس میں ایٹ کر دیں اب تھوڑی تھوڑی اس میں ایٹ کرے گا ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیسن کم پڑ گیا پھر چمچے کی مدد سے مکس کریں اور مکس کر کے آپ نے اس کو دس سے پنے میں ایٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہاں میں نے ایک بڑا فرائپن لے لیا اس میں تھوڑا بہت تیل لے لیا اور اس کو پانچ میٹ تک گرم کر لیا میڈیم فلم کے اوپر اب فلم آپ نے لو کر دینا ہے اور پھر آپ نے جو مونگ پھلی والا امیزہ تھا اس کو آدھے گھنٹا ہو چکا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کے مدد سے اٹھانا ہے اور ایک ایک کرکس میں شامل کرنا ہے لو فلم پہ ہم نے اس کو ایک سے ڈیل میرٹ بھوننا ہے جب تک کہ یہ برون ہونا نہ شروع ہو جائے یہ تقریباً ایک میرٹ میں نے بھونا اور اس کے بعد یہ ہمارا جو بیسن تکڑا کچھ گئے اور جو مونگ پھلیہ مل رہی تھی میں نے اس کو چمچے کے بجد سے آلے دادے دا کر لیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک میرٹ بھوننے کے بعد نکال لینا ہے یہ میں نے تھوڑی بہت آپ کو دکھانے کے لیے اٹھ کی ہے پہلی باری میں اور دوسری باری میں میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں جو میرے پاس جتنی باقی تھی وہ سب میں اٹھ کر دوں گا اس کو بھوننے سے یہ ہوگا اس سے ہمیں ڈبل ٹیسٹ ملے گا ایک تو نمکین یہ ہو جائے گی اور کرسپی ہو جائے گی اور دوسرا ٹیسٹ ہمیں یہ ملے گا کہ یہ بھون بھی جائے گی ہم کیا کرتے ہیں جب ہم مونگ پھلی کچھی کھاتے تو ہم سے کھائی نہیں جاتی وہ ہمارے گلے میں اٹکتی ہے لیکن جب آپ اس کو اس طریقے سے کھائیں گے تو ہماری جو کچھی مونگ پھلی ہوگی وہ بھی بھون بھی جائے گی اور ساتھ ہی اس کے اوپر مزدار سا کرسپی سا بیسن کا ٹیکچر بھی آ جائے گا اور ذائقہ بھی آ جائے گا بہت ہی مزے کی نمکو بنتی ہے آپ اس کو گھر میں بنایں بہت ہی سانی سے ملا لیں گے صرف پانچ منٹ کے اندر آپ یہ مزدار سی نمکو بنا کے ریڈی کر لیں گے اور آپ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا اس طرح سب کے ساتھ دل بھی جیس سکتے ہیں اور لڑکیاں جو ہے اس نمکو کی بہت ہی دیوانی ہوتی ہیں آپ نے اس کو ضروری ٹائے کرنا ہے میں آپ کو اس کا فینل لکھ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے اور اس کا ٹیکچر آیا ہے بہت ہی زبردست ہی لگ رہی ہے اور بزار سے آپ نے بھونی ہوئی منگ پھلی جو بیسن والی ہوتی ہے وہ دیکھی ہوگی بلکل وہی لکھ اس کا آ رہا ہے اور صرف صرف ہمیں اس کو بنانے میں پانچ منٹ لگے ہیں تو ویڈیو پسند آئیے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں میں شیئر کر دیں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں میں آپ کے لئے اسی طرح مزید اچھ اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ملتے ہیں کسی ایک اچھی سی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے مینو کوکنگ سیکریٹ اللہ حافظ موسیقی